دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹڈ کے لیے لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلی ریکویسٹ کہ اگر آپ اس چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیچئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہے دوستو دوسری ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ اگر آپ ڈیمیٹ یا ٹریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں سٹاک مارکٹ کے لیے تو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک مل جائے گا دوستو ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹڈ کے اندر گراوٹ کا سلسلہ ہمیں رکتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے سیونتھ جولائی 2021 کو ایسا لگا تھا کہ اس کے اندر اپر سرکیٹ لگے گا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں 3.20 کی گراوٹ کے ساتھ یہاں پہ بند ہوا ہے نسی کے اوپر اور بی ایسی کے اوپر دیکھیں تو 3.3.3 یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو 3.20 کی ہی گراوٹ ہے یہاں پہ جو وولیم ریٹ کیا گیا 10,50,851 وہیں بی ایسی کے اوپر 45,17,870 شیئرز ریٹ کیا گیا دوستو اگر آپ دیکھیں تو 24 جون 2021 کو بی ایسی کے اوپر 5.49 کا ہائی بنانے کے بعد لگاتار ہمیں گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایک گراوٹ کا سلسلہ کہیں نہیں کہیں یہ لوگوں کو پینک کر رہا ہے دیکھیں گراوٹ کب تک چلے گی اس بات کو بتا بانا تو بڑا مشکل ہے کیونکہ دیکھیں 5 جولائی کو انسی الٹی کی طرف سے ایک فیصلہ آنا تھا اور کافی لوگ اس کا انتجار کر رہے تھے کہ فیصلہ کہیں نہیں کہیں ریلانس کومنیکیشن کی یونٹس کے فیور میں آئے گا ایس بی آئی کو ٹرن ڈاؤن کرتے ہوئے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں آیا کوئی اپ ڈیٹ ہی نہیں آئی یہ ہے ہمارے جیوڈیشری سسٹم کی حالات کی جو ڈیٹ تیہ کری جاتے ہیں اس ڈیٹ کے آس پاس کوئی فیصلہ ہی نہیں آتا ہے فیصلہ پتا نہیں کب تک آتا ہے ایسے بہت سارے کیسز ہیں بہت سارے اگزامپلز ہیں دیکھ لیجئے آپ جا کر کے وڈا آئیڈیا کی کیس میں آپ دیکھئے گا ایڈجسٹڈ گروس روینی ڈیوز کی اتنی بڑی بوجھ کیوں ڈال دی گئی کیونکہ ہماری جیوڈیشری اگر شاید پہلے ہی ریسپونڈ کر دی ہوتی دس سال پندر سال پہلے تو شاید دس آج وڈا آئیڈیا کی حالت نہ ہوتی لیکن کہیں نہ کہیں جیجمنٹ میں ڈیلے ہونا وڈا کسی بھی کمپنی کو یا کسی بھی چیز کو ڈیٹریریٹ کرتا ہے خراب کرتا ہے جیجمنٹ میرے حساب سے جلدی سے جلدی within week آ جانا چاہیے کسی بھی چیز کے اوپر کا جیجمنٹ hardly within week ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور یہ وہی نتیجہ ہے جس کے چلتے دکتیں آتی رہتی ہیں کمپنیز میں اب آرکوم کو لے کر کے انسی الٹی میں دیکھئے 5 جولائی کو ایک فیصلہ آنا تھا جو نیشنل کمپنی لارٹ بنا نے پوچھا تھا اس بی آئی سے کہ آپ نے اس کمپنی کے دو یونٹس اور اس کمپنی کے خود کے اکاؤنٹ کو فروڈ ڈیکلیر کیوں کیا تھا اس کے اوپر آپ ریسپونٹ کریے 5 جولائی تک سنوائی ہونی تھی لیکن نہ ابھی تک کوئی سنوائی ہوئی نہیں کوئی اپڈیٹ آیا ہی نہیں اس کے اوپر دیکھیں آرکوم کو لے کر کے جتنا بھی loss آپ کو لگ رہا ہے وہ loss ہمارا اور آپ کا ہی ہے نہ کی انیلمبانی کا کیونکہ انیلمبانی کا جتنا loss ہوگا جتنا نقصان ہوگا پیٹ پیچھے سے ان کا بھائی لگا ہوئے موقیش انیلمبانی جتنا ان کا نقصان ہوگا اتنا ان کا اس میں add ہو جائے گا یہ ان کا سیمپل سا maths کو فورمولا کام کرتا ہے نقصان جتنا ہوگا انیلمبانی کا اتنا gain ہو جائے گا موقیش انیلمبانی کا اس سے زیادہ ہی ہو جائے گا کم نہیں ہوگا لیکن نقصان ہمارا اور آپ کا ہوگا وہ ان کی جیب میں انڈائریکٹ لی جاتا ہے باقی ڈیویجن کا فرمولا بھی کام کرتا ہو کہ پیٹ پیچھے جتنا گین ہوتا ہو اس طریقے سے اس کا ڈیویجن ہو جاتا ہو کیا پتا ہمیں کیا پتا اس کے بارے میں شاید ایسا بھی ہوتا ہو ہے نا کیونکہ یہ سے باتیں ڈسکلوز تھوڑے کوئی کرتا ہے دوستو دیکھئے ریلینس کومنیکیشن لیمیٹڈ کو لے کر کے کافی گراوٹ کو لے کر کے کافی پینک دماغ میں ہو رہا ہے بہت کچھ تینشن آ رہی ہے دیکھ کر کے گراوٹ لگاتار گرتا جارہ گرتا جارہ روکی نہیں رہا چڑھنے کے ٹائم پر اتنی ہرڈلز دیکھ رہا مطلب رک رک کے چڑھتا ہے گرنے کے ٹائم پر لگاتار مونوٹونس طریقے سے گرتا چلا جاتا یہ بہت ہی زیادہ تینشن آئیز کر رہی ہے اور اس بیچ میں آپ لوگوں کو میں کیا بول سکتا ہوں یہی بول سکتا ہوں کہ آپ اگر ابھی بھی آپ پروفیٹ میں ہیں تب بھی آپ بیچنا چاہو گا تب بھی آپ کا بھیگے گا نہیں کیونکہ بائرز ہونی چاہیے نا کھردنے کے لئے کیونکہ لور سرکیٹ جب لگتا ہے تو بیچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ لگے رہیں گے تو کہیں کہیں ہو جائے گا دیکھئے اس گراؤٹ میں میں آپ لوگوں کو یہی بولنا چاہوں گا کہ گراؤٹ ہے گرنے دیجئے گرنے دیجئے گرنے دیجئے گرنے دیجئے گرنے دیجئے ایک پوائنٹ آئے گا کہ یہ خوب گر جائے گا تو آپ کم پیسے لگا کر کے اپنے پرائز کو انیشیل پرائز کو آپ چاہیں تو اس کو ڈرائگ کر کے نیچے لے سکتے ہیں دیکھئے یہ کام تب ہی آپ کریے گا جب آپ کے پاس سرپلس میں تھوڑا بہت اماؤنٹ پڑا ہو سمجھ رہے ہیں باقی آپ کی جرورت کا اماؤنٹ اس میں انٹری نہیں کریے گا کیونکہ یہ بہت ہی رسکی ہے اس بات کو آپ اگنور نہ کریے رسکی ہے یہ بات کو آپ کو ماننا ہی پڑے گا ہنڈڈ پرسنٹ صد یہ ہے truth ہے ہنڈڈ پرسنٹ رسک نہیں ہے آپ پہ لیکن رسک ہے یہ ہنڈڈ پرسنٹ ہے رسک کتنا پرسنٹ ہے یہ ہنڈڈ پرسنٹ نہیں ہے یہ بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہنڈڈ پرسنٹ رسک نہیں ہے چانسز کچھ ایسے بھی ہیں کچھ پرسنٹ ہے جرور کام ہے لیکن کچھ ہے کہ یہ کمپنی ریوائیب کرایا جائے تو کرا سکتے کر سکتی ہے ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے اس کے پاس اپنا خود کا بزنس ہے لیکن لوگوں کی جیب جو ہے نا جیب ٹنگ چھوٹی ہو تھوڑی لالچ کٹے لوگوں کا تب ہی ہو سکتا ہے ایسا اگر کنسٹرکٹیو طریقے سے سوچے گا آدمی نا یا آثورٹیز اگر کنسٹرکٹیو طریقے سے سوچیں گی تو یہ چل سکتی ہے ایسا نہیں ہے لیکن دسٹرکٹیو طریقے سے سوچیں گی سب لوٹنے کے چکر میں گین کرنے کے چکر میں تو دیفنیٹلی ایسا کبھی ہوا ہے نہ ہوگا تب تو پھر نقصان ہے اپنے پیر میں کلھاڑی باننے کے برابر میری بات سمجھ رہے ہیں تو دوستو Reliance Communication Limited کو لے کر کے میری نجریں بنی ہوئی ہیں چیزوں کو گین کرنے کے لیے کیا کچھ اپڈیٹ ہوتی ہے کیا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے کہاں کیا باتچیت چل لی ہے میں آپ لوگوں کو کنیکٹ کر کے باتچیت کرتا رہوں گا کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو جوڑ کر رکھو ان چیزوں سے اپڈیٹ کرتا رہوں باقی آپ کو کوئی اور انفرمیشن کسی طریقے سے پتا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں لے جا کر کہ اس کو ڈراؤپ کر سکتے ہیں میں وہاں سے ریڈ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا سمجھوں گا اس کے اوبر باتچیت کروں گا right take care friends next time آپ سے ملتا ہوں good bye